موسیقی لاہور نیوز کے الیکشن ہیڈکوارٹرز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سب سے ہی یہ عمل جاری ہے اور ہم آپ کو گاہے بگاہے الیکشن کے بارے بتا رہے ہیں اور ریزلٹ آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے ووٹنگ عمل ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اب تک ریزلٹ آنے کا عمل سست روی کا شکار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ ریزلٹ آتا ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا کہ آدھے گھنٹے میں ریزلٹ دیا جائے گا اور اس بات کو ہوئے بھی ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے دو معزز مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ محمد علی اور ان کے ساتھ پولٹیکل سائنٹسٹ جناب سلطان شاہ صاحب سر آپ دونوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے سلطان صاحب آپ بتائیں آپ سب سے ہی کوریج کر رہے ہیں اور جو حالات ہیں جو واقعات ہیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ الیکشن ریزلٹ لیٹ ہوئے کیا اب پولٹیکل پارٹیز ان الیکشن کے ریزلٹ کو مان لیں گے دیکھیں افسوسناک ہے بہت زیادہ کہ پہلی تو خوشائن بات یہ تھی کہ آج جو سارا دن الیکشن پروسس چلا وہ بہت سمودھ تھا جس پہ تمام پولٹیکل پارٹیز نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یونینیمٹی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا کہ الیکشن پروسس جو تھا الیکشن ڈے کی میں بات کرو اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ایک ماضی کا حصہ رہ گیا لیکن الیکشن ڈے کا جو پروسس ہے وہ بہت سمودھ رہا اور یہ ہمارے لئے بھی سرپرائزنگ تھا کہ اوورال جب ہم نے حلقوں میں بھی دیکھا ریپورٹر سے بھی بات کی خود بھی جا کے وزٹ کیا تو بڑا سمودھ پروسس چلتا رہا لیکن اس کا نتیجہ بہتر تب ہوتا کہ جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرتا اور انتخابات کے نتائج کا اعلان بروقت کرتا لیکن جس طرح آپ نے سوال میں ہی جواب دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تو یہ افسوسناک ہے کہ دوزار اٹھارہ کا ریپورٹیشن ہو رہی ہے اس مرتبہ بھی دوزار اٹھارہ میں بھی ہم یہاں پہ موجود تھے اسی سٹوڈیو میں موجود تھے اور یہی ٹانسمیشن کر رہے تھے نتائج کا اعلان کر رہے تھے اور یہ کرتے کرتے ہمیں اگلے دن کا سورج بھی دیکھنا پڑا اور اس کے بعد دوپیر کے بعد شام بھی دیکھنی پڑی کہ سات بجے تک نتائج آئے اس سیلیکشن میں تو آر ٹی ایس بیٹ گیا تھا اس میں ای 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 ایس بیٹ گیا ہے اس میں ای 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 ایس بیٹ گیا ہے یہ نیا سسٹم ہے یہ آپ کو آرانہ سب بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے بڑے بڑے دعوے کیے آج جو موبائل فون سروس بند ہوئی اس کا بھی دعویہ الیکشن کمیشن کر چکا تھا انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا میکنزم ایسا بنے گا کہ ہمارے آروز آئیں گے میں وہ آن لائن سمیٹ کر دیں گے جس طرح ان کا اپنا نیٹ ورک چل رہا ہوگا انہیں انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اس کے باوجود پانچ بجے پولنگ ختم ہوتی ہے ابھی تک اگر ہم لاہور کی بات کر لیں تو جو ٹان آؤٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں ووٹ نہیں پڑا جس کو کاؤنٹ کرنے میں ان کو سات سے آٹھ یا دس گھنٹے چاہیے تھے ووٹ نارملی کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ دوزار تیرہ میں بھی جب نواز شریف وزیراعظم مننے لگے تو اس سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی دس سے گیارہ مجید تا خطاب ہو گیا اور آج شاید یہی پلان بھی تھا مسلم نواز کا کہ ان کی توقعات یہ تھی انکہ شاید وہ جیت جائیں گے اور پھر جا کے نواز شریف شاید مولٹاون سے خطاب کرے لیکن وہ بھی واپس روانہ ہو گے اور الیکشن کمیشن کی ناہلی کتاہی یہاں تک آگی کہ اس وقت الیکشن کو تمام لوگ پریشان ہیں ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اس اچھے پروسس کے باوجود اس کو متنازہ بنا دیا سلطان شاہ ریزلٹ توقعات کے مطابق تو نہیں آتے ریزلٹ تو وہی آئیں گے جو فیلڈ میں جیسا ورک ہوگا اس حوالے سے آئیں گے توقعات کے مطابق تو ریزلٹ کبھی نہیں آتے اسامہ اگر آپ نے پولیٹیکل ریپورٹنگ کی ہو تو شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو توقعات کے مطابق ریزلٹ کافی حد تک آتے ہیں کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگ جا کے اس کو ریپورٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں پولز ہوتے ہیں اس میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ نتائج اس کے قریب آتے ہیں رانہ صاحب اتفاق کریں گے یہ بھی کئی الیکشنز کور کر چکے ہیں میں بزاتہ خود ایز ای ریپورٹر بھی ایز ای نائنکر بھی بہت سی الیکشنز کور کر چکا ہوں آپ ایک بھوم دیکھتے ہیں آپ اس حرکے کی مختلف علاقوں میں جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر پولیٹیکل کیمپینز کا آپ جائزہ لیتے ہیں پھر اسی پہ یہ نتائج جا رہے ہوتے ہیں اس میں بڑے اپسٹس ہو سکتے ہیں مطبع آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند بڑی سیٹیں ہاری جا سکتی ہیں یہ برج اُلٹھتے ہیں اور یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ آج اگر کوئی بڑا سیاسی رہنمہ شکست کھا جاتا ہے اگر چینمن پیپلز پارٹی بلاوال بٹو زرداری لاور آکے الیکشن لڑے اور ہار جائیں اور کہا جائے کہ برج اُلٹھ جائے گا تو یہ پہلی بات نہیں ہوگا یہ الیکشن کی روٹین ہے ہر الیکشن میں اسے ہوتا ہے محمد علی آپ فیلڈ میں رہیں آپ بتائیں کہ آج کے الیکشن میں جو اہم حلقے تھے ان میں پریزیڈنگ اوفیسرز کو کن مشکلات کا سامنا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل جب انہیں سمان دیا گیا تو جو گیٹ پاس جاری ہونا تھا اس میں چار سے چھے گھنٹے تک ٹائم ویسٹ ہوا مجبوراً یہ ہوا مری خواتین سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہم نے اپنی گاڑیوں میں سمان رکھا ایک پولیس والے کو بٹھایا جب گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ پاس پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ سرکاری گاڑی کیوں نہیں ہے یا جو گاڑی الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول میں لائے گی وہ ساتھ کیوں نہیں ہے اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ گاڑیاں بھی تخیر سے پہنچیں گی بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سمان لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ جو الیکشن کا پرسیس ہے جو لوگوں نے ووٹ ڈالنا صبح وہ مکمل ہو سکے ایک سو پی تو یہ کہتا ہے اچھا شاہ جی اس میں ایک اور چیز ہے ایکشن کمیشن نے چار بجے کے قریب آپ کو نتائج آنا شروع ہو کر نتائج چار بچوں کے نتائج آنا شروع ہو چکے شاہ جی نتائج میں سن لے سن لے شاہ جی الیکشن کمیشن نے جو سسٹم بنایا سب آفیسرز کو یہ کہا گیا کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں سنا شاہ صاحب نے بتایا لیکن وہ سسٹم انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے خواتین جتنی بھی آئیں میں نے ایک سو چوبیس میں بھی کچھ دیر قبل گیا آر او کے پاس جتنے لوگ آئے ان کی پہلی کمپلین یہ تھی کہ سر فارم ٹوانٹی فارٹی فائی اور ٹوانٹی سکس ہم نے یہ کیسے آپ کو بیجنا تھا جو آپ نے سوفٹر بتایا وہ تو چل ہی نہیں گا اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ سوفٹر رکوا ہوا ہے اس کی وجہ ہی سسٹم ڈاؤن ہو گیا یہ ایک نکامی ہوگی دوسری بات ہے پچیس کروڑا عوام الیکشن کی نظر دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشن گھر میں سوایا ہوا ہے ابھی وہ آئے ایک سیکٹری نے بدقسمت ہی دیکھیں ارب اور روپیا بجڑا لگ گیا اور صرف دول الیکشن کے رزرڈ ان کے پاس رات دو بے تک آئے شاہ جی باقی مجھے بتا دیں صبح تک یہ کیسے کلیر کریں گے یہ ناہلی ہے الیکشن کمیشن کی یہ تو الیکشن وقت میں بھی نہیں اس کے تو تیاری پچھلے ڈیڑھ سال سے جاری ہے ڈیڑھ سال سے تیاری جاری ہے اس کے تو پرپیر ہونا چاہیے تھا اتنا سسٹم بنا کے بنانے کے باوجود لوگ ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھیں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو نیچی چینل چلا رہے ہیں وہ حتمی ریزرڈ نہیں ہے بھائی آپ کے پاس ہے تو جاری کریں کیوں رکا ہوا آپ نے اب انہوں نے ایک اور چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی پرزائیڈنگ افسر ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ وہ پولنگ بھوٹ سے اپنا سمال لے کے پہنچے ان کے ساتھ پاک فوج کے دستے ہیں پنجاب پولیس کے دستے ہیں اب وہ لے کے آگے ہیں اب ہوش ہو رہا ہے جو لوگ رینوں تائنات کیے کوئی کسی کی صبح ریٹائرمنٹ ہے اپنے پورے ٹینور کے اندر اس شخص نے الیکشن کی ڈیوٹی نہیں کی لڈی ایک افسر بھی کچھ دیر قبل شاہ صاحب یہ سننے والی بات ہے یار کہ ایک افسر آیا اس سے پوچھا گیا آپ کا مسئلہ کیا اس نے کہا جی سسٹم سارا سلو ہے اس سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے الیکشن میں ڈیوٹی کر چکے ہیں اس نے کہا جی میں صبح ریٹائر ہو رہا ہوں آج رات بارہ بجے کے بعد تو یہ جو مجھے آج جو ایکسسز پچھلے اٹھالیس گھنٹے گئے ہوئی ہے میں نے اپنی پچیس سالہ سروس میں نہیں کی بدقسمتی یہ ہے اس پہ ایک اور ہے اس پہ ستم زریفی بھی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں کتائیوں سے نہیں سیکھنا چاہتی دوزار اٹھارہ کے انتخابات انہی آروز نے کروائے دوزار تیرہ کے انتخابات پہ جب آپ کی جوڈیشل آفیسرز موجود تھے اس پہ اتنی تنقید کی گئے شاہ جی اس پہ ایک چیز اور ایک کر گیا کہ چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک لوگوں نے ملکہ الیکشن ہروا دی ساتھ فارم 45 اور 46 شاہ صاحب میں نے جتنے لوگ آتے دیکھیں کسی کو فل نہیں کرنا آرہا تھا کیا ہوا جسٹس قاضی فائزیسہ کے سامنے کہا گیا کہ ہم نے ٹریننگ کروانی ہے ہمیں ٹائن چاہیے سر میرے سامنے خواتین آئی ہے مرد آئے انہوں نے یہ کہا ہم پی ایش ڈی لیول کے لوگ ہیں ہم اس فارم کی سمجھ نہیں لگ رہی پی ایش ڈی لیول کے لوگ ہیں جو انیورسیوں کے اصاز ہیں کالیج کے اصاز ہیں سکولوں کے اصاز ہیں جن لوگوں نے پہلے ڈیوٹی ہیں کی ہوئی ماضی کے اندر جو ہوتا ہے ان لوگوں نے فارم بھرے لیکن جہاں مین کوئسٹن یہ ہے کہ کیا ٹریننگ نہیں کروائے گی یا ان لوگوں کے جانتے سے ٹریننگ میں حصہ نہیں لیا گیا ٹریننگ میں حصہ لیا گیا لیکن بہت ساری چیزیں ایک ہلکے کے اندر نیچے پانچ پانچ پی پی ہیں دی ہوئی ہیں ایک پریزائنگ آفیسر اگر این اے کا رزر لیا ہے فارم پنتالیس پہ اس نے آگے لا کے رکھا ہے باقی چار پی پیوں کو اسے پتہ نہیں کس کو دینا ہے یہ آرو سے بتا رہا ہے کہ میں صرف این اے کا رزر لوں گا یہ آپ کو میں ایک سو چوبیس کی بات بتا رہا ہوں جہاں میں چار گھنٹے تک اس کمرے میں موجود رہا ہوں سکرینز میں نے دیکھی بدقسمتی ہے یہ کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ الیکشن کمیشن اس باہر ہاتھ کر گیا اور بھائی سیاسی پارٹیوں نے تو بعد میں الزام لگانا ہے ان پر جو بھی ہونا ہے لیکن عوام یہ چاری ہے سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ جمہوریت سے جس طرح میں پہلے بھی کہنا تھا کہ جمہوریت سے منظر نہ کیا جائے اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ ایک الیکشن پروسس بڑا سموتری چلا اس کے نتائج فور ہی آنے چاہیے کوئی یہ نہیں چاہے گا لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقنیقی وجہات پر یہ الیکشن لیٹ ہو رہا ہے ویسے ریزارٹ آ چکا ہمیں تیار ہونا چاہیے ہم 2024 میں بھی اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے انتخابات کے نتائج نہیں آ رہے رک گیا شاہ صاحب صبح کل آپ کو دوپیر تک یہ ریزارٹ مکمل نہیں مل پائے گا سر ریپیٹیشن ہے نا 2018 کی ریپیٹیشن ہے سر اس کی وجہ یہ ہے ہر حلقے میں آپ دیکھیں پی پی میں اگر دو سو پولنگ سٹیشن ہے پچاس کا ریزارٹ ہم لوگ دے رہے ہیں اور باقی ڈیٹسوں کو بھائی آٹھ گھنٹے میں یہ کیسے لائیں گے یہ پچھلے دس گھنٹے میں یہ پچاس کا لائیں گے لہور کا تو اب تک کسی بھی الکے کا مکمل ریزارٹ نہیں آیا نہیں دے سکتے بھائی یہ کل شام کل رات تک دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بدلتی ہے اگر تو یہ ریزارٹ دیتے ہیں تو یہ کس طرح دیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آروز کو فارم پنتالیس اور چھیالیس میں بار بار اسے فوکس اس لیے کر رہا ہوں اس میں بہت ساری غلطیاں نکلیں گی اب آروز ان کو افسران کو کہہ رہے کہ آپ گھر نہ جائیں آپ یہی کھڑے رہے پہلے اس فارم کی تصدیق کروائیں جو جو آپ نے ایریا فیل نہیں کیا جو جو خانے فیل نہیں کیے اس کو فیل کریں علیہ ابھی تھوکش دیر پہلے ہمارے نمائندہ زین العابدین سے بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنگ افیسر سامان لے کے باہر کھڑے ہیں اور آروز انٹرٹین ہی نہیں کر رہے ہیں بہت سارے آروز آرز وزڈ کی ہیں انٹرٹین ہی نہیں کر رہے ہیں سسٹم بریک ڈاؤن ہو چکا ہے سسٹم بیٹھ گیا ہے اپڈیٹ کس طرح کریں گے بھائی نہ نیٹ چل رہا ہے نہ سمیں چل رہی ہے سلطان صاحب یہ بتائیں کہ ہر الیکشن میں سسٹم بیٹھنا کیا ضروری ہے اس سے پہلے کوئی پریکٹس نہیں کی جاتی بدقسمت ہی ہے ہر مرتبہ نیا سسٹم لائے جاتا ہے کبھی آر ٹی ایس ہوتا ہے کبھی ای ایم ایس آ جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دھوند پڑ جاتی ہے آروز غائب ہو جاتے ہیں آروز اٹھا لیے جاتے ہیں یہ سب کو جس سب مناظر ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ تو میں کہہ رہا کہ دوزار چوبیس میں ہم اس بات پہ اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے نتائج انتخابات کے بتا کیوں نہیں آ رہے یہ بدقسمت ہی ہے ہماری اس پولٹیکل سسٹم کو اس ڈیموکرائٹک سسٹم کو چلنا چاہیے بری سے بری جمہوریت آمریت سے بہتر ہے شاہ جی نواز شیف صاحب نے وکٹری سپیچ لکھی تھی شاہ جی ایک اور بڑی بات ہے کیونکہ ڈسکس ہو رہا ہے اس نواز شیف صاحب نے وکٹری سپیچ لکھی وہ روک دی گئی اس کی وجہ انہوں نے ریزلٹ دیکھ لیا کہ یہ بارہ بجے تک تو یہ ریزلٹ نہیں دے سکیں اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ واپس اٹھ کے مارلڈاو سے چلے گئے کیونکہ دوزہ تیرہ بجے انہوں نے وکٹری سپیچ کی تھی گیارہ بجے تب بھی یہ تنقید ہوئی تھی کہ ابھی تو پورا ریزلٹ کی آیا اس سے پہلے آپ نے سپیچ کیسے کر دی تو آج وہ کہاں سے سپیچ کرتے ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا کہ وہ خود جیت رہے ہیں نہیں جیت رہے ان کو ابھی تک اپنا نہیں پتا بلکو اب ٹھیک کہہ رہے ہیں آج انہوں نے ایک بات یہی بھی کہی تھی کہ خدا کا واسطہ اس حکومت کو مخلوق نہ کہیں مخلوق کا ورز استعمال نہ کریں ان کو نظر آ رہا تھا میں نے بار بار ان سے پوچھا دس سال بعد آپ ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں شاہ جی خوش تو وہ نظر آ رہے تھے لیکن انہوں نے سسٹم کی سمجھ نہیں لگی کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ہو گیا یہ بھی کہا گیا میاں محمد شباز شریف کی جانتی ہے کہ اگر مخلوق قحمد بنی تو میاں محمد نوازشیر صاحب مارے کینڈیٹ نہیں ہوں گے اس پہ ہم مشاورت کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہ خبر پہلے بھی آ چکی چھے پارٹی ہیں اس میں شامل ہیں جب آج ان سے پوچھا گیا کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اللہ پنجاب عریشہ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا پوچھتا ہے ان سے ان کے پاس اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا محمد علی صاحب یہ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں اگر وہ اب تک سی ایم کا کینڈیٹ فائنل نہیں کر پائے تو کیا ایسی وجہ ہے کہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا یا آخر دن نہیں سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے یہ بندہ اس قابل ہے آپ نے اس نگران سیٹ اپ کے اندر دیکھا اس سے قبل جب حمدہ شباز آئے دو بار شیرفانی پہنی اتار لی جو سسٹم چلا آپ کے سامنے سب پوچھ ہوا ہے جس طرح بندر باند ہوئی جی جس طرح ایم پی ایس کو ہوتلز میں تیمتی ہوتلز میں ٹھہرایا گیا ہم نے وہ سارا کوئی دیکھا ہے یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے ان پر الزام لگتا ہے یہ سوال جب شباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ حمزہ شباز کیا آپ کو نظر آئے تھے سی ایم کے لئے تو انہوں نے بڑا ایک جواب دیا انہوں نے کہا جی کیونکہ وہ جو ہیں اپوزیشن لیڈر تھے تو پہلی چوائس وہ ہی بنتے تھے نہیں سر محمد علی دورانی صاحب جو ڈرافٹ جیل کے اندر لے کے آئے تھے شاہ صاحب وہ ہی ڈرافٹ انہوں نے شباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ جواب دی جب ان سے یہ سوال کیا گیا لیکن جو ڈرافٹ جیل کے اندر آیا تھا میں اس وقت محمد علی دورانی صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ سر جو ڈرافٹ آپ لے کے اس میں بڑی شیروانی اور چھوٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں اس پہ وہ مسکرائے تھے جیل کے باہر کڑے ہو کے بعد میں اسی طرح ہوا کہ شباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے حمدہ شباز اب بنے تو ان کی قسمت میں وہ شیروانی نہیں رہی ہائی کورٹ نے آرڈر کیے پھر آئے پھر آئے پھر گئے یہ سسٹم اسی طرح چلنا تھا میں آپ کے سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو تو کمنٹ کر دوں کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ بڑی پولٹیکل پارٹیز کو پتا نہیں ہے تو اس وقت جو سیچویشن ہے ملکی اس حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں جو پولرائز سیچویشن ہے انتخابات کے نتائج بہت کلیرلی آئے نہیں سب کو پتا ہے بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ مخلوق حکومت بنے گی تو یہ فیصلے بعد میں ہونے ہیں ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ پہلے سے فیصلے ہونے کے باوجود لوگ پرفارم نہیں کر سکے بہت بہت بڑے سپیشلسٹ کو بلایا گیا بٹھایا گیا وزارت خزانہ میں بھی بٹھایا گیا بہت سی جماعتوں کے لیڈروں کو مسلسل بتایا گیا کہ یہ وزارتی خزانہ بنیں گے لیکن چھ مہینے بعد تبدیل کر دیا گیا تو یہ کوئی مشکل بات یا بری بات نہیں ہے آپ نے سٹرنٹ دیکھنی ہے پارلیمنٹ کی کہ کتنی پارلیمنٹ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیرالہ پنجاب بنانا ہے سلطان صاحب یہاں ایک بات ہے کوئی بھی پارٹی یہ سوچ کر الیکشن میں نہیں جاتی کہ ہماری مخلوقت کو مت بنیں گے ہمیشہ وہ یہی سوچ جاتے ہیں کہ ہمیں ایک تہائی اکثیر ہے تو لازمی لیں گے سمپل میجورٹی کے لیے الیکشن لڑتی خوابوں کی دنیا میں نہیں سامان صاحب راجہ صاحب تریکٹیکل دیکھنا پڑتا ہے سر لیکن اگر آپ کینجر فائنل نہیں کر با رہے تو کیا میری ایک ارس سننے کیا آپ جب آپ انتخابی میدان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے اتر رہے ہیں سیٹ ایجسمنٹ کر کے اتر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے آگے جا کے ملک حکومت بنانی ہے اور جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک تجربہ کر کر آئے ہیں اور اس کے بعد مسلسل آپ کے لیڈران ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ملک حکومت بنانی پڑے گی مسائل دیکھنے پڑیں گے تو پریکٹیکلی ان کو معلوم ہے کہ ایک حکومت نہیں بننی کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں بننی یہ تو پلس پوائنٹ ہو جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا مخلوط حکومت کی بات نہ کریں ایک حکومت کو ایک جماعت کو منڈیٹ ملن دی یہ دس is the plus for cherry on the top لیکن ریالیٹی ان کو پتا ہے کہ جب وہ سیٹ ایجسمنٹ کر دی آئی پی پی سے کس لیے سیٹ ایجسمنٹ کی بھائی بیٹھ کے پکوڑے تو نہیں کھانے پہلے ایک انٹرویو سن لیں وہ نواز شریف شباز شریف کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ آپ ان کے قائدین کی بات سن لیں نواز شریف نے تو خیر انٹرویو نہیں دیا لیکن شباز شریف صاحب نے جو آ کے transmissions میں انٹرویو دیئے لوگوں سے باتیں کی سوشل میڈیا کے پلاتفرمز استعمال کی اس انہوں نے باہر پر انہوں نے کہا کہ ہم مل کے حکومت کریں گے ہم مسائل حل کریں گے تو ایسی سیچویشن میں یہ فیستہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے وزیر اللہ کا کینڈیٹ کس کو بنانا ہے انٹرنل ورکنگ ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں انٹرنل ورکنگ نہیں کرتی انٹرنل ورکنگ پوری ہیں ان کی شاہ صاحب اگر ازاد امیدوار ستر سیٹیں لے جاتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں نون لیک حکومت کیسے بنائے گی صرف اسیس کا جواب دیں مجھے کیسے بنے گی حکومت ان کی ستر سیٹیں اگر ازاد امیدوار لے جاتے ہیں تو وہی بندر بانڈ ہوگی وہی ہیلیکوپٹر یوز ہوں گے پھر وہی اسی طرح جس طرح اس میں بھی آئی پی پی کا عام قدار ہوگا جس طرح علیم خان صاحب آن ایر یہ بتا چکے ہیں کہ ان ازاد امیدواران میں سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ یقین دہانی کر چکے کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ وہ آئی پی پی جوائن کریں گے اچھو اس میں دو چیزیں ہیں سر ماضی میں جب ریفرینڈم ہوا مشرف دورکہ ہم نے وہ کور کیا تھا اس کے بعد یہ ہوا الیکشن پپلز پارٹی آگی حکومت میں یہی شباز شریف صاحب زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ میں گسٹ ہوں گا میں سڑکوں پہ نکالوں گا اب مجھے یہ بتا ہے ماضی کی دشمنی چل رہی تھی پپلز پارٹی کے ساتھ بلاول کیوں نہیں ابھی تک ان کے ساتھ سنسیرے ہوا بلاول کبھی نونلی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا یہ یاد رکھئے گا وہ اپنی ہاتھ ڈپیڈ میں ان پر تنقید کرتا ہے ان کی گورنمنٹ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر خارجہ رہے ہیں سر بطور وزیر خارجہ جو اس نے بچے نے کرنا تھا اس کے والد نے اسے کروایا ہے پوری دنیا کے وزٹ کیے انہوں نے کہا بھائی کہ میں نے بچے کو ٹرین کیے بچے کو ٹرین کیے یہ ملک آپ نے رکھ دیا کہ یہاں میں لوگ آئیں ٹرین ہو ٹیسٹنگ چلتی جائے اور آپ آگے وزیارت کے عظمہ کے امیدوار بنا دیں آپ کو پتا ہے کہ وزیارت خارجہ کا کلمدان کتنا امپورٹنٹ ہے آپ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں جنرلزم کو بھی سمجھتے ہیں آپ نے پتا ہے کہ وزیارت خارجہ بلاول بھٹو عزداری کو کیوں دی گئی آپ نے انٹرناشنل لابی سے رابطے کرنے تھے آپ نے اپنی ساکبال کرنی تھی آپ ہیومن رائٹس کے سلطان صاحب یہ بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں وزیارت خارجہ کلمدان دیا گیا اسے انہوں نے بخوبی نہیں نبھایا بھائی صاحب زرداری صاحب اسلامباد آکے بیٹھ گئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر میں یہ دے رہا ہوں اس لئے چیز بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ ڈسکشن سن بھی رہے تھے سینئر صافیوں سے بھی بات ہوئی بہت ساری چیزیں ہم نے شام تک ڈسکس کی ہیں زرداری صاحب بیٹھ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اونٹ جونس ہے نا پھر اسی کروٹ میں بیٹھے گا جس میں وہ چاہ رہے ہیں زرداری صاحب لگ تو ایسے رہا ہے کہ بڑی چھوٹی شیروانی کا فیصلہ وہ کریں گے یہ نہیں کر پائیں گے اگر ان کے پاس پنجاب آتا ہے تو مرین نواز مجھے مشکل لگ رہا ہے اب یہ پچاس پولنگ سٹیشن کا ریزرڈ دے کے یہ نہ سمجھیں کہ نون لیگ پنجاب کے اندر کامیاب ہو گئی ہے لیکن نون لیگ اس وقت تقریباً ایک سو بیس نشستے پنجاب کی اس میں لیڈ کر رہی ہے ایک سو بیس نشستے پنجاب کی جس میں مسلمی جواز شاہ صاحب شاہ صاحب لیڈ کرنا اور بات ہے ایک سو بیس کا مطلب ہے کہ وہ سادہ اکثریت پنجاب میں لے جائیں گے اس وقت آپ کی ٹیلیویجن سکرین تے بھی جو جو نتائج چل رہے ہیں اس کے مطابق بھی لاور کے نتائج میں تو پاکستان مسلم لیگ نون فل فلے جا گئے تو یہ پنجاب کی میں آپ کو باہر بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں جو ہماری ریسرچ شاہ بیتاک اس کے مطابق ایک سو بیس نشستوں پر مسلم لیگ نواز واضح لیڈ کر رہی ہے اور جو انڈیپینڈنٹ کیڈیڈیٹس ہیں وہ ان کی تعداد پینسٹ ہے سکسٹی فائیف یہ ابھی غیر حتمی شاہ صاحب جو مکمل نتائج اب لیے مکمل ہوں گے تو کہیں پہ مارجن بہت تھوڑا ہے فیصلہ ہو جائے گا کیا ہوگا لیکن مسلم لیگ نواز ابھی تک کی کرنٹ سیچوشن پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں پنجاب میں سبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نواز کمفرٹیبلی حکومت بنا رہی ہے ابھی تک کی شاہ صاحب ایک اور چیز ہے جتنے بھی ازاد امیدوار ہیں ووٹرز ان کو نہیں جانتے تھے بہت بڑا علمیہ ہے کہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ ازاد امیدوار کون اسے فوٹ ڈالنا ہے جو ایس ایم ایس کرنا تھا اپنے ووٹ کی نشاندی کے لیے ایک گھر کے میاں بیوی ہیں بچے ہیں ایک کا جلو پارک میں ووٹ نکال دیا ہے ایک کا ہربنس پورا اور اس کے والد کا نکال دیا تھوکر سے آگے یہ وہ چیز ہیں اس میں ہماری اپنی بھی گلتی ہے ووٹر کو خود چیک کرنا چاہیے چھ ماہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چیک کریں اپنا ووٹر لسٹ سر آج چیک جنہوں نے کرنا تھا سسٹم آپ کا ڈاؤنڈ رہا کیوں کرنا تھا سر آپ کو چھ ماہ پہلے کہا گیا کہ آپ اس کو چیک کریں یہ ماری سر غلط روایت ہے کہ ہم لاس مومنٹ پہ جا کے چیک کرنا ہے یہ پہلے سے خبریں یار آپ کا گھر کینٹ میں ہے سر مہشاہ صاحب آپ کا گھر کینٹ میں آپ کا ووٹ ٹھوکر نیاز بیگ پہ کیسے چلا گیا یہ غلطی کس کی ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات 101% ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو تین ماہ پہلے کہا گیا آپ ایٹ ڈی 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 یہاں سے ووٹ کم نکلے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا ووٹرز نکلتے ٹائم پہ نکلتے تو کم از کم ہی ہوتا کہ ووٹ زیادہ کاس ہوتے اوورال اگر دیکھا جائے پنجاب کے اندر سر 45 پرسن سے زیادہ ووٹنگ نہیں ہوتا دوسری طرف بھی تو سر دیکھے نا کی بورڈ پہ آکے بحث کرنا لڑائی کرنا ایسے بہتر یہ تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے باہر نکلتے کاش اس الیکشن میں جو پروسس اتنا سمود جلا ہم دیکھتے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ستر فیصد سے زائد ووٹ ہوتا میں سو فیصد نہیں کہہ رہا آئین تو یہ کہتا کہ سو فیصد ووٹنگ ہونی چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں ستر فیصد ہوتا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹان اوٹ آج ہونا چاہیے تھا لانسٹ دوہزار اٹھارہ میں اکاون فیصد تھا اس سے زیادہ میرانی خیال کو کہتے ہیں دوہزار تیرہ میں 54 پرشن تھا اور سب سے زیادہ آج جو ٹان اوٹ رہا ہے انیس سو ستر کے الیکشن مر رہا ہے جو کہ 58 پرشن تھا 57 سے 58 پرشن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ تھا کیا اس وقت شعور والی عوام تھی یا بحشہ صاحب شعور کی بات کر لیں عوام میں اس وقت زیادہ شعور تھا یا اب ہے تو سر زیادہ شعور زیادہ نکلنا چاہیے تھا اب ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے زیادہ نکلنا چاہیے تھا لیکن پنجاب کے اندر ووٹنگ 45 فیصد سے اوپر نہیں ہوگی یہ افسوسناک بات ہے جی 50 پرشن کے راؤنڈ بار رہیں گے یہ فگرز اور یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی نقصان ہے حکومت جب بنے گی آپ دیکھیں کہ کیسے ایک کھچڑی پکتی نا محمد ریزار فیلڈ میں موجود تھے 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پرچموں کی بہار اور گانے اور ترانے چل رہے تھے اور خوابوں کا انتظام تھا آج بھی گراؤنڈ پہ ہی صورتحال تھی یا تھنڈا مول تھا دو بارے تک تو سناٹا تھا جس پولنگ اسٹیشن میں نواز شیف صاحب آ رہے ہیں اتنے بڑے لیڈر وہاں پہ سوہل بات صاحب کے جو بیٹا ہے عمر سوہل بات امید بار بھی ہے وہ پی پی کے وہ صرف 25 سے 30 لڑکے لے کے کھڑے ہوئے تھے مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ نونلی کا یہ حال ہے یہاں پہ میاں صاحب نے آج تو وکٹری کا نشان بھی بنوائیا ہے سر وہ وکٹری کسی لیے ابھی میاں صاحب جا کے کیوں سو گئے ہیں جنسے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کا نتائج ابھی سامنے ہے عمر سوہل زیابت لیڈ کر رہے ہیں کتنے ووٹ؟ 55 پولنگ سیشن کے نتائج آئے ہیں 8564 ووٹ ہے ان کے اور ان کے مقابلے میں فرم جویل 2170 ووٹ ہے رینجرز کی نفری جاتی عمرہ پہنچ گئی ہے رینجرز کی نفری جاتی عمرہ پہنچ گئی ہے اس میں سکیورٹی پرپس ہوگا اگر یہ سکیورٹی پرپس ہے لیکن اس میں رینجرز کو نہیں سکتا محکمہ داخلہ نے رینجر اور فوج کو بیٹھ پہ رکھا تھا کیونکہ سکیورٹی تھریٹ بھی بہت زیادہ یہ بھی آپ پر آوازے رکھیں یہ رینجرز پروٹوکول نہیں دیتی یہ آپ کو بتاونا چاہیے کہ رینجرز پروٹوکول نہیں دیتی ہمارے ادارے صرف سکیورٹی کے لیے ہیں یہ وجہ ہے یہ سر لاہور میں پانچ ایسے مقامات ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہیں کیونکہ میں نے وائرلیس سیٹ میرے ایک قریبی پولیس والے تھے ہم ان کے ساتھ رہے ہیں سارا دن وہاں پہ چل رہا تھا کچھ مقامات پہ جن سے لوگ اکھٹے ہوئے الیکشن کمیشن کے راؤنڈ باؤڈ بھی لیکن ان کو ہٹا دیا گیا فوج وہاں پہ پہنچی فوری یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ابھی جو نتائج آنا شروع ہو گیا جو سلسلہ رک گیا ہے کیونکہ وہ جو ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا الیکشن کمیشن نے نتائج ہی روک لیا نتائج نہیں آنا شروع تو اس کے بعد ریاکشن بھی آ سکتا ہے شاہ صاحب صبح تک کل دوپیر تک نتیجے دیتے ہیں بڑی بات ہے آپ کل تک یہیں پیٹھیں گے سرسان صاحب آپ نے جو بات شروع کی تھی کہ بد سے بتر جمہوریت جو ہے عامریت سے بہتر ہوتی تو آپ کو لگ رہا ہے کیا ہم جمہوری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں یا کیونکہ لاسٹ ٹیم بھی یہی مسئلہ رہا کہ اٹھارا کلیکشن میں آٹیس بیٹھ گیا ازوہ ای ایم ایس بیٹھ گیا یہی تو میرا رونہ ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو کیا جا رہا ہے اس سے آپ عوام کو اس پولٹیکل پروسس سے بدزن کر رہے ہیں اور شاید اسی ویسے عوام میں نکلے ہیں آپ لوگوں کو بدل کر رہے ہیں کہ بھائی لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اگر کلنسیشن کا نئی بھی پتا لگتا ہے تو بہت سے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معلوم کرتے کرتے پہنچ جائیں جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں لائنوں میں لگتے ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جاتے ہیں اپنے امیدوار اپنے لیڈرز کو ووٹ دینا جاتے ہیں لیکن جب یہ صورتحال ہوتی ہے چاہیے دوہزار اٹھارہ کی ہو یا دوہزار چوبیس کی ہو سچوشن ایک ہی ہے کہ تب بھی سسٹم بیٹھا آج بھی سسٹم بیٹھا ہے دوہزار تیرہ میں بھی بیٹھا ہے آج بھی ڈاؤٹ ہے پاکستان نے بدقسمتی سے ابھی تو ہم مجبور ہوگے یہ کہنے پہ کہ آج تک فری این فریر الیکشن پھر ہوئی نہیں ہے تو مجبور ہوگے ہم کہنے پہ یہ ہم ہم بھی یہ سوچری ہوگی کہ پھر اس سسٹم کو کیا کرنا ہے کہ ہم دوہزار چوبیس میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود نیوکلئر پاور ہونے کے باوجود ہم آج تک سسٹم نہیں بنا پا رہے ہیں اس سے اچھا تو بھائی ڈاک بناتے سر جی وہ آپ کی امانت ہے فارم کی امانت ہے بندوں کو کہتے ہیں کہ جا کے چھوڑا ہو لیکن تب بھی بدقسمتی ہے کہ دھند چھا جاتی ہے لوگ اغواہ ہو جاتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی سسٹم بیٹھ گیا ہو بیٹھ سکتا ہے لیکن سر جو الیکشن کمیشن نے اتنی دیر بعد آکے وضاحت کی انہیں چاہیے تھا کہ فوری وضاحت کرتا فوری بتاتا کہ پرابلم کہاں پہ ہے ہمارا سسٹم بیٹھ گیا ہے سر چلے وضاحت کر دی دو گھنٹے گزر چکے الیکشن کمیشن صاحب دو گھنٹے گزر چکے آپ نے تمام عارض کو کہا تھا کہ وہ جل سے جل ریزلٹ کمپائل کریں لاہور کے بہت سارے حلقوں کے ابھی تک ریزلٹ کمپائل نہیں ہوئے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں جیسے بھی ذرائع سے پیغام پہنچ رہے ہیں خدا رہا اس الیکشن کو اگر ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ یہ الزمات نہ لگے آپ اس الیکشن کو اس کمپائل کو کمس کا مکمل کروائیں محمد علی صاحب الزمات تو لگ چکے ہیں اب اس کے بعد الزمات تو ہر پارٹی جو بھی پارٹی آ رہے گی اس نے یہی کہنا ہے جی الیکشن کا ریزلٹ لیٹ ہوا اور ہمارے ساتھ دھانتی دھانتی کا نعرہ تو لگے گا اور اس الیکشن میں بھی جیسے سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤٹ تو ہمیں رہے گا اب الیکشن کمیشن کی دوباد ہم نکر لی آپ یہ بتائیں کہ فیلڈ میں کیا صورتحال نظر آئی پنجاب پورے میں کیا ٹرینڈ نظر آیا آپ کو اور لاہور میں سپیسیفکلی کیا ٹرینڈ نظر آیا لوگ موٹیویٹڈ نظر آئے اس الیکشن کو لے کر یا تھنڈا محول تھا نہیں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے کچھ لوگ نکلے ہیں دو بجے کے بعد کچھ لوگ نکلے ہیں تین بجے کے بعد آخری جو یہ گھنٹہ تھا میں نے دیکھا گوال منڈی یہ بالکل ہمارے آفس کے قریب ہے دیالسنگ کالیج وہاں پہ خواتین پونے چھے بجے تک ووٹ کاسٹ کرتی رہی ہیں پانچ بج کے پنتالیس منٹ تک جو اندر شاہ صاحب داخل خواتین ہوگی تھی وہ ووٹ ڈال سکتی تھی اچھا جب ووٹ کاسٹ ہوگے خواتین اب جو باہر جا رہی تھی باہر بھی خواتین کھڑی تھی جو ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا لیکن وہ گھر کا کام کاج مکمل کر کے آئی اس کی ویسے وہ لیٹ ہوگی بہت سارے پولنگ سٹیشن پر میں نے دیکھا اگر خواتین بروقت پہنچتی ٹائم پہ صبح تو ووٹ کی ریشو بڑھنی تھی اچھی بات ہے لوگ نکلتے مزید اور نکلتے لیکن سار یہ تو ہوگی ہے ماضی کی بات اب تو دس بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اب ذمہ داری ہے جو ووٹ کاسٹ ہوگئے ہیں خدا رہا وہ قوم کو بتا دے وہ کتنے ووٹ ہیں کتنے مسرد ہوئے کتنے فیصد ووٹ کاسٹ ہوئے یہ تین فگر جو ان سے ہے نا ہمیں صرف تین بتا دے سبطان صاحب الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ریزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں انہوں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ چلے آدھا گھنٹہ نہیں اپروکسیمیٹلی دو سے ڈائی گھنٹے آپ مجھے بتا دے پریس کانفرنس ابھی شروع ہوئی اسلامباد کے اندر دو گھنٹے کے بل دو ریزلٹ آئے تھے شرم آری تھی سنتے ہوئے صحافی انہوں نے کہا جناب ہم دو کو کیسے چلائے پورا قومی سبائی الیکشن آپ نے دینے اس پر وہ جو محترم تھے ووٹ کے چلے گئے محمد علی صاحب الیکشن کمیشن سارے ریزلٹ تو راؤنس نہیں کر سکتا اس پریس کانفرنس میں سار اپنی ویب سائیٹ پر اپنے کر دے سار ایسٹری میں ایسا ہی ہوا ہے آج تک مجھے بتائیں کہ آپ نے اٹھارا میں الیکشن کمیشن سارے ریزلٹ پر اٹھ کے راؤنس کی یا تیرا میں کیا تھا سر ویب سائیٹ پر جاری شروع کر دی ہیں ابھی تک کتنی آئے میرے نالجھ کے مطابق بہت کام ہے سر آپ شروع ہو چکے ہیں تنقید اچھی بات ہے لیکن ایک تنقید بائی تنقید کتنے گھنٹے آپ بتا دیں سر وہ ٹھیک ہے اڑائی گھنٹے بعد ہوا وہ بالکل تاخیر ہوئی اس سے عوام میں ایک استراب پایا جاتا ہے بالکل بار ٹھیک ہے لیکن الیکشن کمیشن ایک یا دو ریزلٹ ہی اناؤنس کرے گا سر کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جل سے جلد عوام کو اگاہ کریں بھائی جن یہ پچیس کرونا عوام خموش نہیں رہے گی ابھی سمی آن ہونے دیں ابھی انٹرنیٹ آن ہونے دیں اس ملک میں جس کا جو دل کرتا ہے ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلا آجتا ہے تو وہ تو چلے گا اس کو اس کو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلے گا اسی پہ بات ہوگی اسی پہ لوگ کریں گے جیسے ابھی آپ نے ایک بات کیا کہ جی الیکشن کمیشن نے صرف دو ریزلٹ ارناؤنس کیے تو سر انہوں نے دو ہی کرنے تھے اب اس پہ ایک ٹرینڈ چلا دیں گے سر داخیر is something else داخیر پہ ہم تنقید کر رہے ہیں چلے اگلے چند گھنٹوں پہ دیکھ لیں سر ابھی یہ ریزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں دیر آئے دروستہ ریزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں شاہ سب ڈیڈلائن دیں دس میں تک ریزلٹ کمپلیٹ ہو جائیں میں کہہ رہا ہوں کل شام تک ہو جائیں بڑی بات ہے سر میری ارسل ہیں ہم ڈیڈلائن تو ہم نہیں دے سکتے لیکن سر یہ الیکشن میں چلا کام ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی امید رکھی جا سکتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن کا ریزلٹ تمام پارٹیز قبول کریں اور اس الیکشن کے بعد عوام بھی اس جمہوری طرز عمل کو اپناتے ہوئے اور اس سے خوش ہوں اور دوسری بات آپ نے ایک بات کی کہ محول بڑا تھنڈا نظر آیا سر الیکشن کمیشن نے تو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا نا سر سکیورٹی دار آئیتی اس سوال سے ہم آگے نکل جائیں کہ محول کیسا رہا محول بجے بینر لگے فلیکسیں لگی ہے نہیں لگی یہ بات پرانی ہو چکی ہوئی ہے سر جس نے ووٹ ڈالا نا اوام کا حق تھا کہ اپنا حق کے رائدہ یہ استعمال کرنا وہی وہی انہوں نے استعمال کر لیا کہ اگر وہ ہزار نکلیں بھائی یہ عوام کا رائد تھا آج عوام کے پاس موقع تھا باہر نکلتی ووٹ دیتی کل کو روٹی مہنگی ہوگی یا بجزی مہنگی ہوگی تو یہی سوال کریں گے یہ عوام نے اگر نکلنا تھا ووٹ کاسٹ کرنا تھا اس میں تو الیکشن کمیشن نے نہیں روکا ریزلٹ لیٹ ہونا ان کی گلتی ہے وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے بلکہ الٹی میٹم بھی دہا انہوں نے کہا ہم جو ہیں وہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اب انہوں نے ریزلٹ دینے شروع کر دی ہیں ای 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 س بیٹ گیا اس پر ڈی بیٹ ہو سکتی ہے اچھا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ رات بارہ بے تھا کہ انٹرنیٹ سروس بہال ہو جائے گی فون چل جائیں گے لیکن ابھی ابھی جی بالکل اگر محکمہ داخلہ نے ایسی کچھ سمری بجوائی تھی وفاق کو تو کم از کم آئی جی بتا دیتے ہیں کم از کم چیف سیکٹری بتا دیتے کہ جی صبح آپ کے ساتھ انٹرنیٹ باندھ ہوگا آپ کے ٹیلی فونز باندھ ہوں گے سر بات یہ ہے کہ زلہ انتظامے کی دیکھا جائے تو ان کی ثواب دید ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ حمل دینا ہے زلہ انتظامے نے کیا تھا زلہ انتظامے کو آرڈر دیا گیا لیکن بات یہ ہے اس پہ بھی سوال ہو سکتا ہے ملک بھر کے اندر ہوا ہے ملک بھر کے اندر ہوا ہے اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے جو بہتر لگا انہیں نے وہ کیا پاکستان میں پہلی دفعہ جب سر سلطان صاحب پاکستان میں اس میں آپ نے دو دن سے بھائی جو حالات بلوچستان کے اور کے پی کے دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں افسوسناک واقعات ہوئے اور اس سے پہلے مسلسل تھرٹس تو موجود تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے ابھی رانہ صاحب کرائم کی بیٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کو آج کے دن بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے بہت شکر ہے بہت شکر ہے اور اس ایلیکشن میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دو اپوزٹ پارٹیز کے ورکرز کے درمیان بھی کوئی ایسی آپ کو نظر نہیں آیا کہ کوئی جھڑپے ہوئی ایک ساتھ کہا ہے جنرل ایکشن میں ایسے آلات پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی وہ اسامہ سمائز میں ایکشن کا حسن بھی بن جاتا ہے آئی جی پنجاب نے اسے لوگ الیکشن کا حسن کہہ کے اسے گلوری فائی کرتے ہیں آئی جی پنجاب نے میند کی سی سی پہ لاہور نے ڈی اے جی آپریشن ڈی اے جی انویسٹیگیشن تمام افسران فیل میں رہے اس کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ شکر اللہ کا یہ ہے کوئی نا خوشکوار واقعہ بڑا پیش نہیں آیا ایک دو جگہ پہ ہوا موقع پیس پی گیا انہوں نے سمجھایا لوگوں کو اٹا دیا کچھ تھے معاملات انہوں نے سارے معاملات تیہ کروا دیئے اور کوشش یہ کی کہ ووٹنگ کا جو سلسلہ وہ رکے نہ اور اسی طرح ہوا ووٹنگ نہیں رکی شکر اللہ کا پولنگ اسٹیشن بند نہیں ہوئے یہ میں نے دیکھا یہ تو پوزیٹیف چیز تھی یہ پوزیٹیف چیز جو چیز پوزیٹیف ساما موقع رہے ہیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ امریکہ میں ایک امیدوار تھی ان کا نام تھا الیکزنٹریا وکاسیو انہوں نے دہائیوں سے ایک بندہ الیکشن جیتا آ رہا تھا اسے ہرا کر پہلی دفعہ وہ الیکشن لڑی اور انہوں نے اسے ہرا کر باہر کر دیا آپ کو اس مرتبہ کوئی ایسا برج الٹتا نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ ہر دفعہ ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہر الیکشن میں میں پوچھنا چاہوں اس دفعہ کون سا ہلکہ جس میں آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے بھائی میرے کے بلاول بھٹو زرداری لاہور میں تا تارڑ کو ہرا کے کوئی برج الٹا دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے یہ تا تارڑ برج نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ آن چودری کو ہرا دیں گے تو یہ برج نہیں ہے ہاں اگر یاسمین راشد نواز شریف کو ہرا دیں گے یہ برج ہے تو یہ برج ہے جو الٹے گا اگر مریم نواز کون کے علکے میں ہرا دے جاتا ہو مریم نواز تو پہلی دفعہ سیاسی عمل میں اتر ہی ہے نا میدان میں سیاسی کیمپین کرنا اور انتخابات میں خود اترنا یعنی بیلٹ پیپر پہ مریم نواز کا نام پہلی مرتبہ چھپا مریم نواز کے انتخابی نشانتے پہلی مرتبہ مور لگی تھی اس سے پہلے وہ میدان بنی تھی تو ان کا عملی ٹیسٹ یہ پہلا ٹیسٹ تھا نواز شریف صاحب کو اگر لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد اس کے برعکس کے اس سے پہلے وہ تین انتخابات ہار چکی چوتھا الیکشن ہے لیکن اگر آج بھی وہ ہرا دیتی ہیں تو یہ برج اٹھے گا سلطان صاحب وہ ان کے پاکستان مسلم نواز کے کارکن سے الیکشن آ رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برج الٹتا نظر آ رہا ہے میرا سوال آپ سے یہ تھا آپ کوئی نظر آ رہا ہے ایسا حلقہ جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ ایسا ہوتا یا ہو سکتا ہے نواز میں مجھے اس کے علاوہ ایسا کوئی حلقہ نہیں لگتا اگر آپ کہتے ہیں کہ یا شباز شریف صاحب اگر ہار جاتے ہیں ایک سو تئیس سے اگر شباز شریف وہاں سے ہار جاتے تو یہ بھی برج الٹے گا کیونکہ شباز شریف صاحب وزیراعظم بھی رہے ملکے وزیراعظم پنجاب اب بھی رہے اور لاہور میں بڑا فوکس رہا بڑا کام کر رہا ہے اگر وہ ایک سو تئیس سے ہار جاتے ہیں کیونکہ ایک سو بتیس سا لڑے ہیں وہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہے وہاں سے وہ جیت رہے ہیں ایک سو تئیس سے بھی لیٹ پہ ہیں لیکن اگر ہار جاتے ہیں تو یہ بھی برج الٹے گا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بڑی شخصیت اور اس سے وہ شخص جیتے جو کہ unknown ہو ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ known ہے وزیر رہی ممبر پارلیمنٹ رہی مخصوص نشست مباشر اقبال انہوں نے مریم نواز صاحب کی کمپین کی شباز شریف صاحب کی کمپین کی میں نے ان سے پوچھا دو بار میں نے کہا آپ اپنی کمپین تو کر نہیں رہے آپ جس حلقے میں جا رہے ہیں جس سیریے میں جا رہے ہیں آپ ووٹ شباز شریف کا مانگ رہے ہیں اور مریم کا کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے ان کا ووٹ مانگنا ہے ہمیں تو ووٹ برادری بیس کا پڑھنا ہے اور وہی بات راجبود برادری اس کی وجہ نہ کہنا مباشر وہ پارلیمنٹرین ہے جو کہ گراؤنڈ لیول پی رہتا ہے گراؤنڈ لیول پی رہتا ہے وہ اس سے اوپر نہیں آتا وہ اپنے حلقے میں خوشی ہو جس کو واقعی سیاست کہتے ہیں وہ اپنے حلقے میں موجود رہتا ہے میں نے بھی اس حلقے میں پروگرام کیا سروی کیا تو بڑا کلیر کٹ پتہ لگ رہا تھا کہ آدم مباشر یہاں سے سویپ کر جائے گا بہت آرام سے کمپٹیبلی جیت جائے گا آپ نے سرویز بھی کی ہے سرویز کی بات کی تو آپ بتائیں کہ گراؤنڈ پر کیا عوام ان سے خوش ہے اپنے لیڈران سے یا ان کے مسائل وہی ہیں سیوریج پانی سوی گیس اور یہ سب مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں میرے بھائی کتنے معصوم ہیں آپ کوئی خوش نہیں ہے بھائی مختصد بات ہے لوگوں کے جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں اس مسائل سے سارے پریشان ہوتے ہیں چاہے وہ نواز شریف کی محبت میں دیوانی کتنا ہو جائے اگر اس کے گھر کے بار گٹر کا پانی اُبل رہا ہوگا تو اس سے پریشان ہی ہوگا بچوں کو روپی نہیں ملے گی لیکن دیکھیں جب آپ الیکشن کا مومنٹم بنتا ہے تو یہ سیچوشنز موجود ہوتی ہیں مسائل موجود ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی پھر امید یہ ہوتی ہے کہ یہ فلان شخص میرا امیدوار ہے یہ آئے گا تو یہ میرے مسائل حل کر دے گا اور جب کیمپین کے لیے لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے اب سوال یہی ہوتا ہے کہ سادھا مسئلہ حل کروگے یا نہیں کروگے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے کسی بھی لیڈر ان کے بڑے لیڈر کے خلاف تو عوام باہر نکلاتی ہے تو عوام اپنے مسائل کے لیے کب باہر نکلے گی ان میں یہ شور کب آئے گا کہ آپ اپنے اس حلقے کے ایم ای نے یا ایم پی اے گھر کے باہر جائے کم از کھا وہ ایک علامتی علامتی اتنی انتشار پسند کیوں چاہ رہے ہیں آپ ہم بن جائیں انتشار کیوں آپ چاہتے ہیں کہ پرس شدود معاشرہ بن جائے بھائی سر احتجاج آئینی حق ہے آئینی گری احتجاج میں نے احتجاج کی بات کی ہے میں نے یہ نہیں کہ دنڈے سکھوں گھروں میں پہنچ جائیں یہ کیا آپ چاہتے ہیں سر ایک منٹ اسامہ صاحب نواز شریف کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا جب وہ جیل گئے ہیں نہ مریم صاحبہ کے لیے کوئی نکلا ہے نہ شباز شریف صاحب کے لیے کیوں نکلا ہے نہ ہی مریم صاحب کے لیے کوئی نہیں نکلا یہ غلط فہمی ہے لوگ نہیں نکلتے بھائی گھرے کو مسائل سر نوازی کیسے ہوگئے سر وہ بہت ساری وجوہات ہیں سر وہ بہت ساری وجوہات ہیں اسے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد اچھا وہ جو ہوا ایک سیکنڈ سر اس کے بعد کیا دس سال چودہ سال سات سال سزائیں سنائی نہیں رکھی کدھر ہیں لوگ وہ غلط ہے کیوں نہیں نکلے بھائی دیکھیں سر میرا سوال یہ ہے کہ لوگ لیڈر کے پیچھے اپنے گھر تباہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں کیا اپنے مسائل کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہیں میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ عوام میں یہ شعور کب آئے گا میں آپ کو اس کا جواب دیتا اور رانہ صاحب ماسٹر رہے ہیں یہ باہر امال نوڈ پہ آپ چلے جائیں تو ایک امارت ہے کہ ان کو اس چوک میں جو فٹ پاتھ میں جتنے ایروز لگے وہ بھی یاد ہے کیوں کیونکہ بھائی جان وہاں پہ اتنے اتجاج ہوئے ہیں اتنے اتجاج ہوئے ہیں کیچرز نرسز پیرامیڈکس you name it سر اس میں شہاتی ہوئی ہے لاہور پولیس کی کیا ہوا ہم نے وہ ریکورڈ کی ہیں لیکن کچھ نہیں لوگ نکلتے ہیں ایسا نہیں کہ لوگ نہیں نکلتے ہر فکر نہیں سلطان صاحب آج کا مسئلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا it's mean کہ نہیں نکلنا چاہیے نکلنا چاہیے بھائی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ نہیں نکلتے آپ کہہ رہے ہیں نکلنا چاہیے آئیڈیل ہی ہو جائے تو لوگ نکلتے ہیں ہم نے جل سے بلوز اتجاج سب کبر کی ہے شاہ صاحب نگران سیٹ اپ جو بنا موسیل نکوی سپیڈ نے تمام سیاسی پارٹیوں کی جو منشور تھا اسے بدل دیا اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب اس مندے نے کام کیا پل بنوائے اب ان کے پاس لاہور میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کام کروائیں گے سڑکے میں سڑکی اس نے پچھلے پانچ سال کچھ نہیں ہوا تو کچھ تو ہو گیا البتہ چاہے منڈیٹ نہیں تھا یہ سحافیوں کے لیے انہیں نہیں کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو پوزیٹیف چیزیں ہیں شاہ صاحب نے کام اگر کیا نا محسن نکمی صاحب نے ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اگر وہ کام نہ نہ کرتے تو جتنی تنقید ان کو ہونی تھی نہیں تو وہ ساں بھی کرتے تنقید نہیں ہونی تھی لیکن اس میں سر تنقید نہیں ہونی تھی کیونکہ منڈیٹ نہیں کام کرنا آپ کو ایک ایکسٹرا چیز لکھر کے دی سر کام کرنا چاہیے تھا عثمان مزدار صاحب کو پروپرلی کام کرنا چاہیے تھا یہاں پہ اگر وہ کام کرتے تو اس وقت یہ جو ہم بیٹھ کے عداد و شمار دیکھ رہے ہیں نا یہ عداد و شمار ایسے نہ ہوتے نواز شریف صاحب شاید جو واپس ہیں سر عمران خان لنگڑے گھوڑے پہ کھے گئے تھے بزدار کے معاملے میں وہ بزدار نے پنجاب کے سر لنگڑا گھوڑے کی اگر آپ بات کریں لنگڑے گھوڑے کبھی تو سمجھ آتی ہے وہ تو آخر تک انہیں سینے سے لگا کے بیٹھے رہے سر ہوتی بہت بڑی غلطی تھی مشرف کو ایک ریفرنس نے مروایا تھا آپ کو یاد ہے چیپ جسکس کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا خان صاحب کو وہ جو بہت قریبی لوگ تھے نا انہوں نے غلط فیصلے کروائے پرویز علیہ صاحب بار بار کہتے رہے کہ اسیملیاں مت توڑے محمد علی صاحب غلط فیصلے کیسے کروا سکتے ہیں اتنے نابالک ہیں وہ کہ فیصلے سر یہ جو نا یہ مجھے ہمیشہ سے اس بات سے کسی کوئی بھی لیڈر ہو اگر وہ یہ کہنا ہے کہ مجھ سے فیصلے کروائے گئے تو سر عوام عوام کا آپ عوام کو لیڈ کر رہے ہیں اس ملک کے وزیراعظم ہیں کوئی بھی ہو وہ میاں نواز شریف ہوں عمران خان ہوں بلاول ہوں کوئی بھی ہوں اگر وہ کل کوئی یہ کہیں میرے مشیران وزیران نے مجھ سے کروا لیا تو بھائی آپ کو منڈٹ دے کر وہاں پہنچایا گیا عوام نے آپ کو ووٹ دیا تو یہ آپ کا کام تھا سیلیکٹ آپ نے کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس سامنہ مجھے ایک چیز کا جواب دے دے اگر علیم خان وزیراعظم پنجاب بن جاتے اس وقت جس طرح جنگیر ترین اور پوری ٹیم چاہ رہی تھی تو یہ کام نہیں ہونا تھا اسیملیاں نہیں ٹوٹنی تھی جو طریقے ادمی اعتماد ہے وہ نہیں آنی تھی جتنے بھی بزنس ٹرائیک آن ہیں جو لوگ بہت زیادہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کی خدمت کریں وہ فاؤنڈیشنیں چلا رہے ہیں جیلوں میں میں جاتا ہوں جیلوں کے اندروں نے بہت کام کروایا ہے جیل سوبریٹنڈنٹ کے پاس ایڈوانس پیسے رکھے ہوئے ہیں اگر کسی قیدی کے رہائی ہو نہیں ہے تو پیسے ان کے فاؤنڈیشن پے کرتی ہے اور دوسری چیز جنہوں نے نواز شیف صاحب کا کھانا پکایا ہے حمزہ شباز کا پکایا ہے مریم صاحبہ کا کھانا پکایا ہے وہ تمام قیدی پانچ کے پانچ کم پیسوں میں ریلیف کر دیئے گے باقی قیدی آج تک پیرول پہ فسے ہوئے ہیں جن کی رہائی نہیں ہوئی بھائی جن ماروسی سیاست ہے یہ ہماری آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے اس بات سے آپ بھی اگری کریں گے لیکن چودری کا بچہ چودری تو رونگز کانٹ میک ون رائٹ آپ دو غلط چیزوں کو ملا کے ایک رائٹ نہیں کر سکے نواز شیف سے گلتی ہوئی نواز شیف سے گلتی ہوئی کوئی عمران خان کو ساتھ ملا لیتا ہے گیم کے پاس دو تین بار گئے لیکن وہ نہیں مانا بندہ سر پارلیمنٹ میں بات ہوتی رہی کہ سر آپ ہم اپنے ساکھیں ملشت کریں آپ نے کہا چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا سر وہ تو کہتے ہیں کہ دوزار تیرہ میں جو گلتی کی کے پی کے حکومت دے کے وہ جو بڑا ظرف دکھایا تھا وہ تو نواز شیف صاحب آج کہہ رہے تھا کہ ہم نے غلطی کی مولانا کہتے تھے کہ ملکہ حکومت بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بنانی چاہیے تھے یہ بھی آپ نے کہا وہ غلطی مہن رہے ہیں ایک صحافی نہیں ایک سپوز کر دیا جب پوچھا گیا ان کو بلا کے کہ اگر آپ کو وزیراعظم بنائے جائے تو پارلیمنٹ میں کون کون ہوں گے انہوں کا جی بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گا وہ تین چار سوال میں جب بھائی صاحب آگے نا دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا یار تجربہ تو کرنا ہے پھر اس پہ کر لیتے ہیں تجربہ ہمیشہ جو بھی وہ غلط ہوا ہے ابھی بھی جو ہونے جا رہے ہیں نا شاہ صاحب آپ بھی تجربہ گاؤں پر وزارت خارجہ دینی جاتی ہے تجربہ گاؤں پر وزارت عزتوں بھی دینی جاتی ہے تجربہ گاؤں پر ایسی ہوتا ہے نا سر سر تجربے غلط ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس پچیس کروڑ عوام کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہم صرف بیٹھ کے تنقید کر سکتے ہیں لیکن محمد علی صاحب یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں چار مارچلہ لگے ہمارے ساتھ ایک ملک نزدیک ہی ہے مصر وہاں ایک مارچلہ لگا وہاں جمہوریت تک اب تک نہیں آ پائے لیکن ہم چلیں ٹوٹی پھوٹی جیسی جمہوریت ہے ٹوٹی پھوٹی جائے ہے ہم اس پہ گامسن تو ہیں نا اگر ہم دنیا کی بھائی آپ تمام اسلامک کنٹریز تمام اسلامک کنٹریز آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں آپ سب سے اچھی جمہوریت ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ ہے آپ کو ووٹ دینے کا رائٹ ہے اور یہ جو آپ بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک یہ بتا رہے ہیں اس پہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی برائیاں بھی کر رہے ہیں ووٹرز کی برائیاں بھی کر رہے ہیں لیڈران کی برائیاں بھی کر رہے ہیں یہ بھی رائٹ آپ کو یہاں پہ ہے آپ ٹرکی چلے جائیں جسو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے وہاں پہ الیکشن ضرور ہے کھل کے بعد نہیں ہے آپ کسی اسلامی ممارک چلے گا آپ اتنا سا بھی آواز نکالیں وہ کہتے ہیں آپ کو برطانیہ آپ کو امریکہ یاد آتا ہے لیکن آپ اپنے اسلام پردر اسلامی کنٹریز بھی دیکھ لیں شاہ صاحب پچیس کروڑوں مام جانتی ہے کہ نواز شیف صاحب کو جنرل زیادہ لے کے آئے کس طرح ان کو سر آپ ماضی دیکھ لیں سر احمد علی صاحب اگر اس بات پہ جائیں گے تو بہت بڑی دور تک بات چلی جائے گی کہ آئی جی آئی کیسے بنی غیر جماعتی الیکشن کیسے ہوئے پھر بینزیر کیسے آئیں بہت سوگا سر آپ ہمیں آگے سوچنا ہے جمہوری مزار کو آگے لے کے چلنا ہے آپ ساگدار صاحب کو دور دیکھ لیں سوگے جب سر سر محمد علی صاحب معذرت میں نے ایک نوٹ کیا آپ ایک سپیسیفک ایونٹس پہ جا رہے ہیں چھانگا مانگا آپ وہ بات نہیں کر رہے ہیں جب جہاز اڑے تھے سر اس ملک میں سب کچھ ہوا ہے اسی ملک میں ہوا ہے اسی ملک میں ہوا جی جہاز جا رہے ہیں اور پھر اسی ملک میں ہوا ہے ہمارے جو ملک کے وزیراعظم سے پوچھا گیا ابھی آپ کو اہم خبر کے بارے اپ ڈیٹ کریں کہ پی پی 173 217 پولین سٹیشن میں ریزلٹ ہے 166 کا غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار زبیر خان نیازی 45,408 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے جبکہ مستمری نون کے میاں مرغوب احمد 35,998 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس حلقے میں آزاد امیدوار آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ غیر سرکاری غیر عتمی نتیجہ ہے 217 پولین سٹیشن میں سے 166 کا غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار زبیر خان نیازی 45,408 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ پاکستان مستمری نون کے میاں مرغوب احمد 35,898 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پاکستان مستمری نون کے امیدوار جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر پہنچ چکے ہیں جبکہ آزاد امیدوار اس حلقے میں آگے ہیں سلطان صاحب پہلا ریزرٹ ہے اور سرپرائزنگ ریزرٹ ہے اور یہ کافی حد تک نزدیک ہے کیونکہ 217 پولینگ سٹیشن ہے ان میں سے 166 کا یہ ریزرٹ ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے اور آزاد امیدوار آگے ہیں زبیر خان نیازی نے بہت منت کی اور پچھلے الیکشن میں بھی اس الیکشن میں بھی بہت منت کی لیکن میاں مرغوب ایک سیزن پولیٹیشن ہے اور یہ ایک مرتبہ ام اے نے بھی رہے پھر ایم پی اے آئے تو یہ بتایا نہیں ہے ان کا حلقہ مطلب پیچھے سے آبائی حلقہ چلتا آرہا ہے ان کا یہی حلقہ ہے جہاں سے یہ ایم پی اے لگے یہ پہلے ایم اے نے ہوئے تب آپ کے مہر اشتیاق کو ایم پی اے بنایا گیا تھا لیکن دوبارہ پھر مہر اشتیاق ایم اے پہ گئے اور یہ واپس ایم پی اے پہ ہے تو یہ پہلے ایم اے منتخب ہو چکے ہوئے ہیں زبیر نیازی کا سیاسی بیگرونڈ نہیں ہے بالکل اگر آج یوٹ میں ان کو ووٹ ڈالا ہے تو یہ اس کا رزرٹ ہے محمد علی صاحب اگر آپ کو بتا دیں کہ ابھی یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ اور 166 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے 217 ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہے اور یہ ابھی 166 کا نتیجہ ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے میں لیڈ دیکھ لیں آپ کتنی آ رہی ہے دس ہزار کی تقریباً لیڈ ہوگی ہے اب اگر لیڈ یہ ختم بھی ہوتی ہے تو بہت کلوز نیک ٹو نیک مارجن ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ نتائج آ چکے ہیں تو یہ بہت کلوز نیک ٹو نیک ہو جائے گا تو یہ بڑا اچھا الیکشن ہے اور زبیر نیازی جس طرح یہ آپ کو بتا رہے تھے زبیر نیازی نے یوت کو پی ٹی آئی کی یوت کا جنڈا اٹھائی رکھا ہے بڑا زیادہ آپ تو یہ دیکھنا ہے نا آگے 63 پولنگ سٹیشن ابھی رہتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں دازدار کی لیڈ کو مکمل کر لیا جائے اس پر آپ یہ پیسٹا نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اسامہ صاحب چاہ رہے کہ ہم الیکشن پر نتائج پر کوئی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس پر کمنٹ ہی نہ کریں یہ مقصود اجنڈا لے کے سار ہم نے شاہ صاحب ہم نے 24 فیوری سے لے کے نو مہی تک سارا وہ ریپورٹ کیا زبیر نیازی کو میں خود ملا متدد بار روزانہ رات میں نہیں ملاقات ہوتی تھی جتنے نوجوان لڑکے تھے انہوں نے تولیوں کو صورت میں اپنے ساتھ رکھے روپوش ہوگے جو بھی معاملہ ہے لیکن میرے لئے تو سر گود ریزلٹ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یوت نے ان کو ووٹ ڈالا ہے تو نواز شیف نے جو اپنی تقریر میں جو طریق پدائش پوچھ کے دعویٰ کیا تھا کہ یوت ہمارے ساتھ ہے اس ریزلٹ میں اگر اگر یہ حتمی ریزلٹ آ جاتا ہے اس میں نواز شیف صاحب کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا اور وہ بھی لاہور کے اندر جہاں ان کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں جہاں انہوں نے سیاست کی ہے جہاں بھی یہ وزیرالہ رہ چکے سر پی ٹی آئی دوہزار اٹھارہ میں نیشنل اسمبلی کی چار سیٹیں جیتی تھی نو مسلمی مینون جیتی تھی تو اس حلقوں میں ان کا ایک ووٹر تو موجود ہے اسامہ صاحب معذرت پھر یہ دعویٰ نہ کریں سیاسی جماعتہ کے یوت ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ریزلٹ نے یہ تمام پردے اٹھا دینے کہ یوت کس کے ساتھ ہے اگر ان کو ووٹ پڑتا ہے تو یوت ان کے ساتھ ہے لیکن جلسوں میں جس طرح تقریریں کی گئی جذباتی کیا گیا لوگوں کو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دعویٰ غلط ثابت ہوں گے اور لگ ایسے رہا ہے کہ صبح تک جنسا ہے کنڈیشن بہت ڈیفرنٹ ہوگی محمد علی صاحب اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صرف یوت نے ڈالا اور کسی نے ووٹ نہیں ہمیشہ یوت کا ووٹ تبدیلی لائے گا سر اس اس الیکشن میں جو فیفن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اٹھارہ سے پچیس سال کے ڈھائی کروڑ ووٹر ہے اور ٹوٹل ہمارا جو ہے فیفٹی ون پرسنٹ جو ٹوٹل عبادی ہے اتنے لوگ جو ہیں اس اس الیکشن میں ووٹرز ہیں یعنی کہ اپروکسیمیٹلی ساڑھے بارہ کروڑ لوگ ہیں اگر پچیس پرسن بھی بچے ووٹ ڈال گیا ہے نا آج اوفرال بات کرتا ہوں میں اتنے لمبے فگرز میں نہیں جانا میں نے پچیس پرسن اگر نوجوانوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا تو ان سیاستدانوں کی بالخصوص سیاستدانی ازاد مہی دوار ان کی تقدیر بدل جائے گی بھائی جب بندرباد ہوں گی نا سیٹوں کی میں اس لئے بندرباد کا لفظ یوز کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ سیٹ ایجیسمنٹ ہوتی ہے اس میں ان کا اچھا ریٹ مل جائے گا جو پیسے خرچ ہوئے یا اگر پیسے خرچ نہیں ہوئے سبدان صاحب یہ ممبری صاحب کی بات سنی ہے آپ نے سر یہ جمہوری نظام میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریٹ اچھا لگ جائے گا سر بھائی جان ہمارے سیزن ریپورٹر یہ بات کر رہے ہیں پچھلے تین تو گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہوگی میں تو یہ سوچ کے میرا مطلب رونکڈے کھڑے ہو گئے ہیں کہ محمد علی صاحب ماشاء اللہ سر میں نے اتنے اگر کس نے دس کروڑ لگایا ہے اس نے بیس پچیس سے اوپر ہی لیا ہے میں دعوی سے کہتا ہوں ایسے سیاستدہ نہیں بنتے بھائی ان کے اساسے دیکھ لیں جب یہ شو کرتے ہیں تو اپنے احساسی اتنے کام شو کرتے ہیں جب نیا بندہ میں اس بات سے کسی وقت اگری تو شاید کرلوں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو لیکن محمد علی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اچھا ہو گیا ان کے ریٹ اچھے لگ جائیں گے اگر ازاد ویدوار جیتا ہے بھائی اس نے کسی کے ساتھ تو بیٹنا ہے سارا ازاد ویدوار علیدہ اپنا ونگ بنا سکتے ہیں سر وہ پریشر کتے ہیں مازی کے اندر لیکن اس تناظر میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے ازاد امیدوار جو الیکشن لڑکے جیت کے اسمبلی میں پہنچتا ہے چاہے وہ پنجاب کی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا سندھ کی ہو کپی کی ہو بلوچستان کی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو ووٹرز ہیں میرا جو ہلکہ ہے وہاں پہ کام ہو ڈیولیپنٹ کا کام ہو میں جن لوگوں کے ووٹ لے کر آیا ہوں ان کی کوئی بدد کر سکوں تو میں گورنمنٹ پارٹی کے طرف جاؤں یہ موسٹری ٹرنڈ ہوتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ازاد امیدوار کسی سنگل پارٹی میمبر کے ساتھ شامل ہو جائے شاہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے ازاد امیدوار یہ بھی ہوتا ہے اسامہ صاحب جنوب حسن صاحب ازاد رہی تھی شاہ صاحب آپ نے ازاد امیدواروں کو انہی سیٹوں پر بٹھانا ہے اسامہ آپ نے انہوں کا انٹرویو سننا ہے ان کے پاس کوئی پارٹی منشور نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس صرف ایک تھا کہ انہوں نے ازاد امیدوار کے بارے دیکھیں سر یہ تو پی ٹی ازاد کی لئے میں اوورال پاک کر رہا ہوں میں ان کو فوکس نہیں کر رہا میں ازاد امیدواروں کی بات کر رہا ہوں جن کے ابھی اوپر کوئی لیبل نہیں لگا کہ ان کا تعلق پی ٹی ای سے ہے یا کسی اور سیاسی جماعت سے کانون تو ان کو بھی نہیں روکتا یہ زبیر صاحب ان پر تو آپ سب سے بڑی مزدار چیز ہے فلور کراسنگ بھی نہیں لگے گی جس مردی پارٹی کو ووڑ دیں فلور کراسنگ نہیں لگے گی ان پر کوئی آبل کو ٹھیک کہا رہے ہیں لیکن یہ وفادار ساتھیوں میں بھائی جو میں نے دیکھا ہے اگر آپ زبیر کی بات کر تو میں بھائی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کسی کے بھواداری پر تو نہ سوال اتھارا ہم تو اوورال ڈسکشن کر رہے ہیں اگر یاسمین راشد صاحبہ لے سکتی ہیں اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں آگے حالات کس طرح بنتے ہیں تو سنگو آپ بتائیں کہ یہ جو ریزلٹ آیا ہے کتنا سپرائزنگ لیا آپ نے بتایا کہ سپرائزنگ ہے گھر اپنی گھر سنگو اس پر آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں اگر اس حلقے میں یہ جیت جائیں تو میاں مرغوب صاحب کے لیے کوئی اس کے بعد حالات برے ہیں اچھا یہ سپرائزنگ ریزلٹ اس لیے ہے کیونکہ زبیر کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے اس حلقے میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور ان حالات میں اگر وہ اتنا ووٹ لے جاتے ہیں اور اس سیٹ نکال جاتے ہیں تو یہ سپرائزنگ ہے میاں مرغوب پرانیس سیاستدان ضرور ہیں لیکن میاں مرغوب کے بہت سے مسائل بھی ہیں میں آپ دیکھیں کہ ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کے واپس آپ کو پی 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 لانا پڑے گا اور پھر پی 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 لانا کے آپ کو بس ایڈجسٹ کر دیا جائے ایڈجسٹ کر دیا جائے تو بہت سے مسائل بھی ہوں گے یہ سیف زون تھا سیف سیٹ تھی پی ایم ایل این کی اور اس میں ایک ینگ کینیڈیٹ نے ایک ینگ پولیٹیشن نے اپنی محنت سے اپنی جگہ بنائی اور جگہ بنا کے اگر وہ سیٹ کیونکہ ابھی تک ابھی تو غیر سرکار نے جو بھی ایک سو چھاسٹ پولنگ سیشنز کے دو سو سترہ میں سے دو سترہ کمپلیٹی سیشنز اگر وہ جیتے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اچھی جیت اور بڑی جیت ہوگی ان کی یہ آپ کس کی جیت سمجھیں گے بھائی نوجوانوں کی نوجوانوں کی ٹھیک میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کے ساتھ یوت ہے یہ جو دعوے کرتے ہیں انہوں نے ووٹ لیا ہے کیونکہ دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں یوت کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہیں لیکن جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے نا تب ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے سلطان صاحب ابھی چند لوگی اس میں آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہے کمرشل بلیک کے بعد ہم یہ سلسلہ جائی رکھیں گے لاہور نیوز الیکشن ہٹکوارٹر سے اب تک کے لیے اتنا ہی موسیقی